اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو دو چینل اونلین لرننگ ٹوڈے وی لرنن اپاور دا بائیولوجی فور گریڈ الیون آج کا ہمارا ٹاپک ہے فوٹو سسٹمز وات آر فوٹو سسٹمز فوٹو سینٹسز کے پروسس میں لائٹ کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور لائٹ کی انرجی کی پریزنس میں ہی کاربن ڈائیکسائیڈ اور واتر کنورٹ ہوتی ہیں گلوکوز میں تو لائٹ کی ایبزورشن کے لیے اور لائٹ انرجی کی یوٹیلائزیشن کے لیے پلانٹس کی اندر ایک خاص قسم کے فوٹو سینٹیٹک پیگمنٹس پائے جاتے ہیں اور یہ جو فوٹو سینٹیٹک پیگمنٹس ہیں یہ پلانٹس کی اندر کلسٹرز کی فارم میں تھائلیکائیڈ میمبرینز کی اندر آرینج ہوتے ہیں ان کلسٹرز کو کہا جاتا ہے فوٹو سسٹمز سٹکچر اور فوٹو سسٹمز فوٹو سسٹمز کے سٹکچر کو دیکھیں تو فوٹو سسٹمز کا سٹکچر اس کو دو طرح کے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک پارٹ ہے اس کا انٹینہ جس کو انٹینہ کمپلیکس بھی کھا جاتا ہے تو فوٹو سسٹمز کا جو پیریفرل پارٹ ہے یعنی کہ جو پیریفرل پر جو پریزنٹ ہے وہ پارٹ اور اس پارٹ کے اندر کچھ اسیسری پیگمنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اس پارٹ میں کلورو فیل بی اور کیریٹو نائٹس پائے جاتے ہیں تو اس پارٹ کہا جاتا ہے انٹینہ کمپلیکس اور فوٹو سسٹمز کا سینٹرل پارٹ درمیان والے پارٹ کے اندر جہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے کلورو فیل اے اور اسوسیئیٹڈ پروٹینز تو اس کا جو سینٹرل پارٹ ہے اس پارٹ کو کہا جاتا ہے فوٹو سسٹمز کی رییکشن سینٹر میں کلورو فیل اے پایا جاتا ہے اور کلورو فیل اے کی جو ایبزورشن ویو لیندھ ہے وہ 660 نانو میٹر ہوتی ہے اور جو کلورو فیل اے وہ ڈیفرن پروٹینز کے ساتھ اسوسییئٹ ہوا ہوتے ہیں جڑا ہوتا ہے فوٹو سسٹمز کے اندر اور جہاں وہ ڈیفرن پروٹینز کے ساتھ اسوسیئیٹ ہو جاتا ہے جڑ جاتا ہے تو فوٹو سسٹمز کو ہم دو طرح کی ٹائپز میں کنورٹ کرا سوٹا سٹم وان اینڈ پھا سٹم 2 کلوروفیل هاے جو ڈیکشن سنڈر میں فوٹا سیسٹم وان کے اندر پایا جاتا ہے اس کی جو میقسیمملامی جو کولور فیلے rest center WHAT ویو nat Blues 300 نینو میٹر یہ یعنی کہ وہ 700 نینو میٹر آئے کیو 헤ب لنڈھ کی جو لائٹ हائے اس کو ایبزورپ کرتا ہے اس لئے اس کو p 700 پی کا جاتے اسی طرح سے اِیریکشن سنڈر کے اندر وہ کلورو فیل جو کہ سکس ایٹی نینو میٹر کی ویولیند کو ویولیند آف لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے اس کو کہا چاہتا ہے پی سکس ایٹی اور فوٹو سسٹمز کی جو نیمنگ ہوتی ہے وہ ان کی ڈسکوری کے لحاظ سے ہوتی ہے یعنی کہ وہ ان کے آرڈر وہ آرڈر جس کے ان کی ڈسکوری کا جو آرڈر ہوتا ہے یعنی کہ جو چیز پہلے ڈسکور ہوگی اس کا نام اس ترتیب سے ہوگا اس کی ڈسکوری کے لحاظ سے ہوگا یعنی کہ جو چیز پہلے ہوگی اس کی نیمنگ پہلے ہوگی اور جو چیز بعد میں ڈسکور ہوگی اس کی نیمنگ بعد میں کی جائے گی تو اس کی فوٹو سسٹمز کے جو نیمنگ ہوتی ہے اس کی ڈسکوری کے لحاظ سے ہوتی ہے لیکن ان کی تھالاکائیڈ ممبرین کی اندر وہ کس ترتیب سے پڑے ہیں اس کا اس کی نیمنگ کی اُبر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا فانکشننگ اور فوٹو سسٹم اگر ہم فوٹو سسٹم کی فانکشننگ کو دیکھیں تو ریاکشن سینٹر میں کلورو فیل اے پایا جاتا ہے اور جو کلورو فیل اے ہے وہ بہت ہی نیرو رینج کی لائٹ کی ویبلیند کو ابزورب کر سکتا ہے تو اس لئے کلورو فیل اے کیا کرتا ہے کلورو فیل اے انٹینہ کمپلیکس کے اندر جو پیگمٹس پایا جاتے ہیں وہ ان کی ہیلپ لیتا ہے یہ پیگمٹس کیا کرتے ہیں انٹینہ کمپلیکس کے اندر جو پیگمٹس پایا جاتے ہیں یہ پیگمٹس ڈیفرنٹ ویبلیند کی لائٹ کو ابزورب کرتے ہیں اور اس لائٹ کو ابزورب کرنے کے بعد اس انرجی کو ٹرانسفر کرتے ہیں ریاکشن سینٹر کے اندر جو کلورو فیل ہے اس انرجی کو وہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں یہاں پہ انٹینہ کمپلیکس میں یہاں پہ لائٹ ابزورب ہو رہی ہے اور یہاں پہ ابزورب ہونے کے بعد ایڈینہ کمپلیکس میں لائٹ ایبزورب ہونے کے بعد یہ لائٹ یہاں سے جائے گی ریکشن سینٹر کے اندر تو جب یہ لائٹ وہ انرجی لائٹ کی فارم میں جب وہ ریکشن سینٹر میں جائے گی تو کلورو فیل اے میں جب یہ انرجی پہنچ جائے گی تو کلورو فیل اے کے جو الیکٹرونز ہیں یہاں پر ریکشن سینٹر کے اندر وہ ایکسائٹ ہو جائیں گے جب یہ الیکٹرونز ایکسائٹ ہوں گے تو یہ الیکٹرونز جہاں سے ریلیز ہو جائیں گے موف کر جائیں گے اور پھر یہ الیکٹرون جہاں سے جب موف کر جائیں گے تو یہاں پہ جو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہوگی تو یہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں چلے جائیں گے تو اس طرح سے ایریکشن سنٹر کے اندر جو کلورو فیل مالیکیول پایا جاتا ہے اس کی اکسیڈیشن ہو جاتی ہے اس پروسیس میں الیکٹرون ٹرانسپورٹ سسٹم میں اس کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں جو لائٹ انرجی ہے جب وہ کیمیکل انرجی میں تنورڈ ہوتی ہے تو اسے ایٹی بی کی جنریشن ہوتی ہے رول آف کاربن ڈائیک سائیڈ ان فوٹو سینٹسس اب ہم دیتے ہیں کہ فوٹو سینٹسسس میں کاربن ڈائیک سائیڈ کا کیا رول ہے تو کاربن ڈائیک سائیڈ جو فوٹو سینٹسسس کے پروسس میں یوز ہوتی ہے تو کاربن ڈائیک سائیڈ یوز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ کاربن ڈائیک سائٹ سے ہمیں کاربن مل رہی ہوتی ہے اور اس کاربن کے ذریعے اورگینک کمپاؤنٹس یعنی گلکوز بنایا جاتا ہے تو پلانٹس کو ہم آٹروڈروفز کیوں کہتے ہیں آٹروڈروفز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پلانٹس ان آرگینک کمپاؤنٹس کو کنورٹ کر دیتے ہیں آرگینک کمپاؤنٹس میں تو اس طرح سے پلانٹس اپنی فوڈ خود بنا لیتے ہیں اس لئے ہم پلانٹس کو آٹو ٹروپس کہتے ہیں تو کاربن ڈائکسائٹ کی جو فوٹو سنتیسز میں یوٹلائزیشن ہوتی ہے وہ ڈارک ریکشنز میں اور لائٹ انڈیپنڈنٹ ریکشنز میں جس کے ایک اگزمپل ہمارے پاس کیلون سائیکل یعنی کی کیلون سائیکل میں اور ڈارک ریکشنز میں کاربن ڈائکسائٹ یوز ہوتی ہے اور اگر ہم ائر کے اندر کاربن ڈائکسائٹ کی کونٹیٹی کو دیکھیں تو ائر کے اندر کاربن ڈائکسائٹ کی کونٹیٹی 0.03 سے لے کے 0.04 پرسنٹ تک ہوتی ہے لینڈ پلانٹس وہ اٹموسفیرک کاربن ڈائکسائٹ کو یوز کرتے ہیں لیکن اگر ہم ایکویٹک اورگنزمز کی بات کریں تو ایکویٹک اورگنزمز ڈیزولڈ کاربن ڈائکسائٹ بائی کاربونیٹس اور کاربونیٹس کو یوز کرتے ہیں یعنی کہ ایکویٹک فوٹو سنثیٹک اورگنزم یعنی کہ وہ اورگنزم جو پانی میں بائے جاتے ہیں اور ان کے اندر فوٹو سنثیٹک کا پروسس بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی فوٹو سنثیس کے پروسس کے لیے پانی کے اندر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو کاربن ڈائکسائٹ جو انہیں ملتی ہے وہ انہیں کاربونیٹس بائی کاربونیٹس کاربوریٹس اور ڈیزولڈ کاربن ڈائکسائٹ کی فارم میں مل رہی ہوتی ہے رول آف وارٹر ان فوٹو سنثیس اب ہم دیکھتے ہیں کہ فوٹو سنثیس کے پروسس میں وارٹر کا کیا رول ہے فوٹو سنثیس کے پروسس میں وارٹر ایزا راہ میٹیریل جوز ہو رہا ہوتا ہے اور وارٹر سے ہمیں فوٹو سنثیس کے پروسس میں دو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ایک ہمیں ہائیڈروجن مل رہا ہوتا ہے اور اس سے ہمیں الیکٹرونز مل رہی ہوتی ہیں تو فوٹو سینٹسز کے پروسس میں جب الیکٹرونز لوسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی ریپلیسمنٹ کر دیتا ہے یعنی کہ جب لائٹ ریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں لائٹ ریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ کلورو فیل اے جو کی ریکشن سینٹر فوٹو سسٹرم ٹو کی ریکشن سینٹر کے اندر پایا جاتا ہے جب اس میں سے الیکٹرون لوسٹ ہو جاتا ہے لائٹ انرجی کو ایبزورب کرنے کی وجہ سے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو کلورو فیل اے ہے وہ ایز 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 اور اس پروسیس میں جو الیکٹرونز ریلیز ہوتے ہیں گلورفیل اے کو اکسیڈائز د اس لیکشن میں جو ہائیڈروجن آئنز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہائیڈروجن آئنز جو ہے نے ڈی پی ان ہائیڈروجن آئنز کو وہ ایبزورپ کر لیتا ہے نیل نے ہائیپوتیسس دیا تھا کہ جب پلانٹس وارٹر کی سپلیٹنگ کرتے ہیں تو وارٹر جب سپلیٹ ہوتا ہے تو اسے ہائیڈوجن ریلیز ہوتا ہے اور نہ صرف ہائیڈوجن ریلیز ہوتا ہے بلکہ اکسیجن بھی ریلیز ہوتا ہے اور اکسیجن ایک بائی پروڈکٹ ہوتی ہے یعنی کہ ایک ایک ایکسٹرا پروڈکٹ ہوتی ہے یہ جو وینیل کی جو اوبزرویشن تھی یہ اس کی انویسٹیگیشن کی بیس پہ تھی وینیل نے انویسٹیگیشن کی تھی co ob jgo variety theisu نیل's ھائیپوفیس کی جو rifیشن کو ایکسپیریمنٹ مít اس نیلز ہائیپلة کی در دُو اپنا ایکسپیریمنٹ آئے حافت نیل نیل حافر سوائے اس آ سوائے 卓 ان اس کی پروسیس میں ایٹین کیا وہ وہ و schnell سے پھر اےٹین پھیج کیا اس کی پروسیس نے ایڈ کر دیا اس پروسیس میں جو ایٹین تھی اور اس پروسیس میں ایڈیو ایکٹو تھی اس کی پروسیس میں ایڈیو ایکٹو تھی میں اس ہر آئیٹین کیا انسانو نسح مہرت ب loyalty دوسری ایکسپریمنٹ میں اس نے کیا کیا اس نے وارٹر میں او ایٹین ایڈ نہیں کیا بلکہ اس نے کاربن ڈائیک سائیڈ میں او ایٹین یوز کر لیا اور اس میں اس پروسس میں جب فوٹو سینسز کا پروسس ہوا تو جو اکسیجن ریلیز ہوئی وہ او ایٹین نہیں تھی تو اس سے اس بات کا بتا چلا کہ جو اکسیجن ریلیز ہوتی ہے وہ اکسیجن وارٹر سے ہی آرہی ہے کیونکہ دیکھیں جب وارٹر میں او ایٹین ہے تب ہی اکسیجن بھی او ایٹین ہے اگر وارٹر میں او ایٹین نہیں ہے تو اکسیجن او ایٹین نہیں ہے تو اس چیز سے اسے یہ پتا چلا کہ جو اکسیجن ریلیز ہو رہی ہے وہ وارٹر سے ریلیز ہو رہی ہے ایہوپ سٹوڈینٹ یو ہیو گیند تا کونسیپٹ او فوٹو سسٹمز اینڈ رول اف کاربن ڈائیک سائیڈ اینڈ وارٹر ان فوٹو سینسز اگر آپ کو حکم کیا کریں تو کنید سبسکراب می چینل اللہ حافظ